اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے غلام قادر اور آپ دیکھ رہے ہیں قادر گرافکس تو اس میں فوٹو ایڈیڈنگ سیریز کی ایک اور نئی ویڈیو لے کر آت چکا ہوں اور آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم اس پچر کے برگراؤنڈ کو بلر کرسک کریں گے اور میں ایک تھوڑا اس میں یونک طریقہ لائیا ہوں تو امید ہے کہ آپ کو طریقہ میرا اچھا لگے گا اور ہم ایک نیا اپشن یوز کریں گے بلر کرنے کے لئے تو اگر آپ فوٹو شاپ سیسی ٹوئنٹی ٹوئنٹی یا ٹوئنٹی ٹوئنٹی یوز کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ اپشن ہوگا بلر کا ورنہ ہمارے پاس بلر کا پہلے یہ اپشن ہوتا ہے لیکن آپ کو فوٹو شاپ سیسی ٹوئنٹی ویڈی میں یہ بہت زیادہ اپشن ملتے ہیں تو چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا پیگرام بلر کسی کریں گے تو میک شور کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے تو چلیں اسی کی ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو میں آ چکا ہوں اسکرین پہ اور میں آ چکا ہوں فوٹو شاپ پہ تو دوستو یونک طریقہ کیا ہے دوستو آپ زیادہ تر اگر آپ نے گرافیٹ جو میں فلو کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ زیادہ تر جو یہ سبجیکٹ ہوتا ہے وہ یہ پینٹو سے سیلٹ کرتے ہیں لیکن میں ایک نیا طریقہ لائے ہوں تو وہ طریقہ کیسا ہے تو چلیں سبسپلے کیا کرتے ہیں میں آپ آ جائے تھے اپنے لیئر اپنے لیئر باکس میں اسے کے پیچھے ایک بیگرامنٹ ہے جو craGH те کلک کریں گے تو یہ HYٹ ہو جائے گا اس کے پیچھے ایک بیگرامنٹ ہے جو transparent ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اسے قرص کرتے ہیں اور ہم کرتے ہیں ڈو مرتبہ Ctrl G جس سے ہم نے پاس یہ دو کوپیاں آگئیں تو ہم دوستو کیا کریں گے اسے ہم کردنے لگ ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پلے یہ سبجیکٹ ہے اسے بھی ہم کر رہیں گے لوگ تو سب سے پہرے ہمارا کام کیا ہے ہم کریں گے اسے کلک اور ہم یہاں جائیں گے پروپرٹیز میں اور میں آپ کو یہ پھر یاد دیرہ چلوں کہ اگر آپ پھوٹوٹس اپسیٹ ٹوینٹی ٹوینٹی یوز کرتے ہیں تو آپ جیسے ہی سبجٹ کو کلک کریں گے تو آپ پروپرٹیز میں جا کے ڈائر ریموو بیگراؤن کا آپ کو اوکشن مل جائے گا اگر اسے پہر اور ہیوز کرتے ہیں تو آپ کو پین ٹول سے ریموو کنا پڑے گا تو چلیں اسے ریموو بیگراؤن کرتے ہیں تو یہ ٹوار ٹائم لے گا تو چلیں یہ جو تب بیگراؤن ریموو کو تک تک ملتے ہیں تو دوسروں میں پاس یہ بیگراؤن ریموو ہو گیا آپ کہہ رہے کہ بیگراؤن کا ریموو ہے تو آپ کو پتہ چلے کہ میں نے اس سے پہلے ہی دو بنائی تھی تو اگر میں ان دونوں کو ہائٹ کر دوں تو آپ کے سامنے یہ آ چکا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو دوسروں اس کی جو سیلیکشن ہوں کافی کلیر ہوئے کیونکہ یہ جو ہمارے پاس سبجیکٹ ہے وہ کافی سمپل ہے اور نہ اس میں کوئی ہائر کا اتنا مسئلہ ہے تو اس میں ریموو بیان کرنا کافی ایزی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں دوسروں یہ جو آ گیا ہے اسے ہم کر دیں گے اب لوک اور جو اس کے نیچے والے کوپی ہے اسے ہم کر دیں گے ان لوک اور یہاں پر آتے ہی ہم جائیں گے اپنے فلٹر کے منیو میں اور کریں گے کنوہ تو سمارٹ فلٹر اور کریں گے اوکے فلٹر ہونے بعد دوسروں اب واپس جائیں گے فلٹر میں اور یہاں پہ آپ بیلر پر آئیں گے تو ان سب پر چھوڑ کے دوسروں ہم آئیں گے سرفیس بیلر پر جو سب سے لاسٹ ہے بیلر گلوی میں اسے کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پریویو ہونا شروع ہو چکا ہے اگر نہیں آرہا تو میں اسا پریویو اٹھاؤں پہلے یہ یہ تھا اور اب یہ ہے اور میں نے جو اس کا سائز رکھا ہے دوسروں رکھا ہے ٹھاٹی آپ چاہیں تو اسے فورٹی بھی رہ سکتے ہیں لیکن فورٹی مجھے اتنا اچھا نہیں لگا تھا اس لئے میں نے اسے ٹھاٹی کی ہی پوائنٹ پہ رکھا ہے تو ہم ٹھاٹی کرتے ہیں اور اسے ہم اور بھی لائٹ کر دیتے ہیں ایزار ٹونٹی فائف تو اب یہ گاٹو ٹھیک لگا ہے اب ہم کر دیتے ہیں اسے اوکے دوسروں ہم نے اس کا بگراؤنڈ کر دیا ہے بلر اور یہ کافی ایزی تھا تو اب میں کیا کرتا ہوں دوسروں اسے میں انلوک کرتا ہوں اور انلوک کرنے ماہ دوسروں میں اسے کلک کرتا ہوں اور شفٹ دبا کے اسے تو ہم کریں گے کنٹر جی جس سے یہ گروپ ہو جائے گا تو اب ہم میں دکھاتا ہوں دوسروں اس لئے کو کرتے ہیں ہم انلوک اور اب میں اسکورٹ آ رہا ہوں دوسروں یہ تھا اس کا بیفور اور اب یہ ہو گیا آفٹر تو اس لئے میں نے تین لیئر بنائی تھی اور میں نے یہ کچھ نیا نکال رہا تھا تو امید ہے کہ آپ کو یونیٹر کا پسند آیا ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈیٹیل ویڈیو بناوں کہ ہم ایک ہر کو یعنی بالوں کو کٹ آٹ کیسے کریں کیونکہ زیادہ پچھوس میں وہ ہوتا ہے کہ ان کے بال ہوڑا ہوتے ہیں اور آپ کی سیلیکشن یا بیڈران ایمو سیدھا نہیں ہوتا تو اگر آپ چاہیں تو میں کومنٹ سیکشن ضرور بتائیں تو میں آپ کو اس پڑیٹر ویڈیو ضرور لاؤں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج تو یہ پسند آئے ہوگی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹ کرنا جو اس پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ چینل پر نہ ہیں تو سبسکرائب کردیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تیکلیں اللہ حافظ